اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جینئیس انٹیلیجنس ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے انتہائی عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ مزید اس طرح کی اچھی اچھی معلومات سے برپور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل جینئیس انٹیلیجنس سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے نشان کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ موصول ہو جائے ناظرین مغربی بنگال بھارت کی ریاست میں 65 سالہ ایک انوکھی خاتون جو بلا ناغہ صبح سے رات کا اندیرہ ہو جانے تک اپنے گھر کے نزدیک ہی ایک ندی میں جا کر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ جس سے اس کا چہرہ ہی پانی سے باہر نظر آتا ہے ناظرین بھارتی ریاست بنگال کے ایک گاؤں میں رہنے والی یہ بوڑی عورت عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے جس کے واسطے وہ روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ندی کے پانی میں اپنے پورے جسم کو ڈبو کر رکھتی ہے ناظرین گجستہ 20 سالوں سے یہ خاتون اسی طرح صبح سے شام تک ندی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور صرف اس کا چہرہ ہی پانی سے باہر نظر آتا ہے ناظرین اس عورت کی ایسا کرنے کی وجہ اس کو پیچیدہ قسم کی جلدی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے اس خاتون کو سوزش جلن اور جگہ جگہ زخم ہوئے ہوئے ہیں جن میں شدید قسم کا درد بھی ہوتا ہے ناظرین یہ خاتون بارت کے نہایت پسماندہ گاؤں سے ہے جہاں پر اسپتال ڈاکٹر یا صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں اور یہ خاتون غریب ہونے کی وجہ سے شہر جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتی ناظرین گاؤں کے ایک پجاری نے اسے ندی کے پانی میں بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا جس سے اس افاقہ ہوا تاہم یہ پچھلے 20 سالوں سے سارا دن اس میں گزارتی ہے موسیقی